اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہبان نہائیت رحم والا ہے اللہ کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں رب زدنی علماء اے میرے رب میرے علم اضافہ فرما مجھے ایسا علم دے جو مجھے اچھا انسان اچھا مسلمان اور اچھا پاکستانی شہری بنا دے ہم رموز اقاف ختمہ اور سوالیہ نشان کے بارے میں بات کریں گے ہم اس کے بارے میں پہلے سبق میں پڑھ چکے ہیں آج ہم ان کا استعمال کریں گے حمد کے مشکی سوال جو علامت ہے اس کو سوالیہ نشان کہتے ہیں جب کوئی سوالیہ جملہ پوچھا جاتا ہے تو اس کے اختتام پہ یہ علامت لگائی جاتی ہے چھوٹی سی لائن ہے اس کو ختمہ کہتے ہیں جب کسی جملے کا اختتام ہوتا ہے جو صرف معلومات فراہم کر رہا ہوتا ہے سادہ جملہ ہوتا ہے تو اس کا اختتام جو ہے شوٹی سی لکیر سے کیا جاتا ہے جس کو ختمہ کہتے ہیں آپ دیکھتے ہیں یہ پہلا ہمارا جملہ ہے اللہ نے ساری کائنات بنائی ہے اب آپ بتائیں کہ اس کے آخر میں جو ہے وہ ختمہ لگے گا یا سوالیہ نشان اس سے پہلے کہ ہم یہ دیکھیں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جس اللہ جو میرا اور آپ کا رب ہے ہم جس زمین پہ رہتے ہیں وہ کیسی کائنات ہماری زمین جو ہے وہ سورج کے گرد بہت سارے اور سیاروں کے ساتھ گردش کرتی ہے جیسے اس کو نیلا سیارہ بھی کہتے ہیں کیونکہ ہماری زمین پہ صرف زندگی پائی جاتی ہے اور سولر سسٹم سورج کے گرد یہ سارے سیارے جو ہیں گھومتے ہیں جن میں سے ایک ہماری زمین بھی ہے ہمارا سولر سسٹم جو ہے ایک بہت بڑی کہکشاں کا حصہ ہے جو ہماری کہکشاں ہیں اس کو سائنستانوں نے ملکی وے کا نام دیا ہے اور اگر یہ جو آپ کو دودیا سی روشنی نظر آ رہی ہے یہ سارے جو ہیں وہ خرب ستارے ہیں جن میں سے ایک چھوٹا سا ستارہ ہمارا سورج ہے اور سورج کے گرد ہماری زمین گھومتی ہے اگر ہم تھوڑا سا اور ملکی وے کیکشاں ہیں اور اس کے ساتھ ایک اور قریبی کیکشاں ہیں اینڈرو میڈا جس کو نام دیا گیا ہے اور پھر سائنست یہ بھی بتاتی ہے تو یہ ساری کہکشاؤں کا ایک جال بچھا ہوا ہے یہ ستارے نہیں ہیں جیسے ہمیں اپنے آسمان کے اوپر ستارے نظر آتے ہیں اسی طرح جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے جاتے ہیں یہ ساری ستاروں کی معنیت کہکشائیں ہیں تو پیارے بچوں ہمارا رب وہ ہے جو کہتا ہے کہ اس نے کائنات بنائی ہے ابھی ہم کائنات کے ایک سیرہ تک نہیں پہنچے تو آپ سوچیں کہ وہ رب کتنا بڑا ہے اس کی قدرت کتنی زیادہ ہے جس نے مجھے اور آپ کو بنایا اور اس پوری کائنات کو اللہ ہی بڑا ہے ہم جو اللہ اکبر کہتے ہیں اور اس کا اردو میں ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے اللہ ہی بڑا ہے اصل میں اور کوئی اس کائنات میں بڑا نہیں ہے تو پیارے بچوں اللہ کی عظمت کو جانیں کیوں نہ ہم وہ رب کائنات جو اتنی بڑی کائنات کا مالک ہے اس سے محبت کریں اس کے پیارے بندے بن جائیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اپنے بندوں سے محبت کرتا ہوں وہ میری طرف بڑھیں مجھ سے توبہ کریں جو پاکیزگی اختیار کریں تو آئیں ہم اللہ کے پیارے بندے بننے کی کوشش کرتے ہیں خطمہ آئے گا یا سوالیہ نشان آئے گا یہ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے تو اس میں جو ہے وہ آپ کو ایک سوال پوچھا جا رہا ہے آپ سے سوال نہیں پوچھا جا رہا آپ کو ایک معلومات فرام کیا یہاں پہ لکھیں گے اللہ نے ساری کائنات بنائی ہے اور ہم یہاں آخر میں خطمہ لگائیں گے جو اتنا بڑا رب کائنات ہے ہمیں اس کی قدرت کا اندازہ نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا تعرف بھیجا ہے کیسے حکیم کی شکل میں ہمارے سامنے رکھا ہے تو اپنے رب کو جاننے کے لئے بہت ضروری ہے کہ آج سے ہم قرآن مجید کو ترجمہ کے ساتھ پڑھنا ہی کیا آپ نے اپنا کام ختم کر لیا ہے اب آپ دیکھیں اس کے کام ختم کر لینا بہت اچھی بات ہے جب آپ کام ختم کرتے ہیں تو اپنے ہاتھ جھاڑ رکھی ہوتی ہے تو بہت اچھا ہو کہ ہم اپنے کام ختم کرنے کا نہ سوچیں بلکہ دیکھیں کہ ہماری زندگی میں اہم کام کون سے ہیں ہم ان کی لسٹ بنائیں اور پھر دیکھیں کہ ہم نے وہ کام کی ہے یا نہیں اب آپ مجھے بتائیں کہ سب سے اہم کام تو یہ ہے کہ ہم اپنے رب کو جانے قرآن کا مطالعہ کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعائیں مسنون دعائیں یاد کریں اپنی سیدھ کا خیال رکھیں ایکسرسائز کریں اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں جیسے ماں باپ ہیں بہن بھائیں تو یہاں پہ ختمہ آئے گا یا سوالیا نشان آئے گا آپ بتائیں شاباش کیونکہ یہ ایک سوال پوچھا گیا ہے اپنا کام ختم کر لیا ہے تو کیا جب لگتا ہے تو سوالیا نشان لگایا جاتا ہے تو یہاں پہ ہم سوالیا نشان لگائیں گے سبا اپنا سبق یاد کر رہی ہے پیارے بچوں آپ کو بھی اپنا روز کا روز سبق یاد کرنا چاہیے سبا کی طرح ختمہ آئے گا یا سوالیا نشان آئے گا آپ بتائیں سوچ کر جی بالکل ٹھیک آئے گا سبا اپنا سبق یاد کر رہی ہے یہ ایک معلومات آپ کو بہم کی گئی ہے تو یہاں پہ ختمہ آئے گا ادیل باغ میں جا رہا ہے اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ کیا آئے گا یا سوالیا نشان سوچ کر بتائیں یہاں پہ بھی ایک آپ کو معلومات فرہم کی گئی ہے ادیل باغ میں جا رہا ہے یہاں پہ کوئی سوال نہیں پوچھا گیا تو یہاں پہ ہم سادہ جملے کے آخر میں ختمہ لگائیں گے شاباش درخت کے قریب کون کھڑا ہے اب آپ دیکھیں کہ یہ ایک سوال ہے ہمیں دور سے نہیں پتا چل رہا کہ درخت کے قریب کون کھڑا ہے ختمہ آئے گا یا سوالیا نشان آئے گا یہ اب آپ نے فیصلی ہے درخت کے قریب کون کھڑا ہے تو یہ ایک سوال پوچھا جا رہا ہے تو یہاں پہ سوالیا نشان آئے گا درخت کے قریب کون کھڑا ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں جریب کھڑا ہے simے موسیقی موسیقی